السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد محترم دینی و اسلامی بھائیوں بندہ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیتا ہے تنہ تنہا اللہ کو اس کائنات کا خالق مالک مدبر مان لیتا ہے وہ پھر ایسی صورت میں بندے کی زندگی میں بے شمار تبدیلیا رونما ہوتی ہیں انہی میں سے میرے بھائیوں ایک بہت بڑی تبدیلی اس کے اندر یہ آتی ہے کہ کائنات کے سلسلے میں اس کا نقطہ نظر اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے وہ کائنات کے سامنے اپنے آپ کو معمولی کمزور لاچار بے بس نہیں سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے چاند سورج ستارے یہ ساری چیزیں آسمان و زمین وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے میرے لیے بنائی ہے تاکہ میں اس میں جی سکوں اس میں سانس لے سکوں اور اس کائنات کے اندر موجود تمام چیزیں اور تمام صلاحیتوں سے قائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی بندگی کر سکوں اور کائنات جیسی عظیم تری نعمت کے دینے پر میں اس کا شکر ادا کر سکوں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے انسانوں آسمان و زمین اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں تمہارے رب نے تمہارے تابع کر رکھے ہیں بشرت ہے کہ تم اپنے رب کے تابع ہو جاؤ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کائنات اس وقت تک فنا نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی اس زمین پر موجود رہے گا میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان ایک موحد بندے کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنی زیادہ ہے کہ اس ایک موحد ایک مسلمان بندے کے لیے اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو باقی رکھے گا کائنات کے نظام کو چلائے گا جیسے آج اتنی ساری مخلوقات کے لیے یہ ہوا پانی سردی گرمی بارش چاند سورج یہ سارا سسٹم سارا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے کل کو یہی نظام یہی سسٹم صرف اللہ رب العزت اس ایک موحد بندے کیلئے چلائے گا تو کائنات کے سلسلے میں ایک بندے موحد اور ایک مسلمان بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے میرے لیے بنائی ہے اور میں اللہ رب العزت کے لیے بنائے گیا ہوں جس طرح سے میں اللہ کا بنائے ہوئے ایک مخلوق ہوں یہ کائنات اور اس کے اندر کے موجود تمام چیزیں تمام صلاحیتِ اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں جس طریقے سے ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے میں اللہ کا محتاج ہوں اسی طریقے سے یہ کائنات اور اس کے اندر موجود ہر ہر چیز یہ اللہ کی محتاج ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو حالت کفر میں ہوتا ہے شرک اور کفر کے دلدل میں فسا ہوا ہوتا ہے کائنات کے سلسلے میں اس کی سوچ اس کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو کائنات کے آگے بلکل معمولی سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو کائنات کے سامنے بلکل بے بس اور کمزور سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ کائنات کی ہر ہر چیز میں اس کو خدای نظر آتی ہے کائنات کی ہر ہر چیز میں اس کو خدای نظر آتی ہے وہ کبھی درت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے کبھی پتر کی سجدہ کرتا ہے کبھی چاند سورج کی عبادت کرتا ہے گردے کی کائنات کی ذرے ذرے کی پوجہ اور پرشتش کے اندر مطلع ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں جب بندے کے اندر توحید قلم لا الہ الا اللہ کا یعقیدہ داخل ہوتا ہے تو کائنات کے سلسلے میں اس کا نقطہ نظر اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی ہم پر اور آپ پر بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور اسلام کی نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کر رکھا ہے دنیا کے اندر بڑے اقل مند لوگ ہیں بڑے دانشور لوگ ہیں جو اپنی تحقیق کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں دنیا کے اندر بڑے پیسے والے بڑے مالدار لوگ ہیں جو پوری بستی کی بستی خرید سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ نعمت نہیں دیا ہے جو نعمت توحید اور اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اب سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت نوع علیہ السلام جیسے نبی جو تقریباً ساڑھے نو سو سال توحید ہی کی دعوت دیتے رہے کفر اور شرک سے لوگوں کو بچاتے رہے ایسے نبی اور ایسے پیغمبر کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے توحید اور اسلام کی دعوت سے محروم رکھا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء کہ سگے چچا ابو طالب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور توحید کی نعمت سے محروم کر رکھا اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی آسانی کے ساتھ نعمت اسلام اور نعمت توحید ہماری جھولی میں ڈال دی اس کے لئے ہمیں کچھ گوانا نہیں پڑا ہمیں کچھ مٹانا نہیں پڑا ہمیں کچھ چھوڑنا نہیں پڑا بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت نعمت اسلام اور توحید ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا ہر دم شکر عطا کرنا چاہیے اور جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم توحید پر قائم و دائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو ایمان پہ ہو آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین و برکاتہ